بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم صاحب میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ تم مردانہ طور پر کمزور ہو تم میں مردانہ صفات ہی نہیں ہیں میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا جس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تم مردانہ کمزوری کا شکار ہو اس نوجوان کو کیبن میں لے گیا ضروری ٹیسٹ سے فارغ ہوا تو پتا چلا کہ وہ تو ٹھیک ہے بالکل صحت مند ہے کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے دو بچے بھی ہو چکے ہیں حیر اپنے کاروبار کو ویسے تو مندہ نہیں کرنا تھا تو اسے دو تین بیماریوں کا بتایا کچھ ادوائیات دی اور پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد پھر آنے کا کہا وہ مریض پندرہ دن بعد واپس آیا اس کی ذہنی حالت سے لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے پتا چلا اب بھی اس کی بیوی کو وہی شکایت ہے نے لگا حکیم صاحب کچھ کریں حکیم صاحب کچھ کریں میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا دل ہی دل میں حیران تھا کہ ایک صحت مند شوہر پر اس کی بیوی کیوں ذہنی تشدد کر رہی ہے اسے بولا کہ اگلے دن شام کو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آئے اگلے دن وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے ہاں بیوی آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے حکیم صاحب وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں میں اس کی بے باقی پر حیران رہ گیا اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھرنے لگا تھوڑا سا جلا گیا کہ کیسی عورت ہے ذرا بھی شرم و حیاء نہیں تو میں نے بھی شرم و حیاء کا تقاضہ ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دیئے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں اپنے شوہر سے تو کہتی ہے کہ دو بچے ہیں ہمارے وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے حکیم صاحب میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں ذمہ داری کرتے ہیں دو بہنیں ہیں ہمیں کبھی دیرانی سے کم نہیں بلایا میرے شوہر مجھے کتی بلاتے ہیں یہ کون سی مردانہ صفت ہے حکیم صاحب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں آپ بتائیں کہ اس میں میرے میکے والوں کا کیا قصور ہے یہ مردانہ صفت تو نہیں ہے نا دوسروں کے گھر والوں کو گالیاں دی جائیں حکیم صاحب میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں کنجری کہتے ہیں مر تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے یہ اپنی بیوی کو کنجری پکارتے ہیں یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہے نا حکیم صاحب آپ بتائیں کہ یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے میرا سر شرم سے جگ گیا اس کا شوہر آنکھیں پھال پھال کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں سالوں سے آپ کا کیا گیا ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں وہ دونوں چلے گئے میں کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا باہر نکلا تو میرا شاگر مجھے دیکھتے ہی بولا حکیم صاحب وہ میاں بیوی باہر نکلے تو میں نے پندرہ دن کی دوائیاں تیار کر رکھی تھی میں پیک کر کے دینے لگا تو اس کی بیوی تو بڑی تیز نکلی اس نے دوائی میرے موہ پر ماری اور کہتی ہے خود کھا لینا اپنے اس نامرد لوٹے رہے حکیم کو بھی کھلا دینا میری زبان سے گالی آتے آتے رکھ چکی تھی کیا میں بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہوں ذہن سے بار بار یہی سوال ابرنے لگا ہم اخلاقی پستی کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم سب ہی نامرد بن چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دین کی بلندی اچھے اخلاق ہیں تمہارے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے گھر والے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین